جائے گائز میں جاوید خان آپ کا آپ کے اپنے چینل جے کے ٹیک میں سواگت کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم کیسے گرین ویڈیو ایفیکٹ کا پریوک کرتے ہوئے ہم اپنے کسی بھی ویڈیو کا بیک گرانڈ چینج کر سکتے ہیں دوستو آج کل ہولی ووڈ اور بولی ووڈ کے آپ نے زیادہ تر فلمیں دیکھی ہیں دوستو آج کل اسی ایفیکٹ کا یوز ہو رہا ہے ابھی دوستو ایک بہت دی مشہور پچھر آئی تھی باہو والی جس کے آپ نے فرسٹ اور سیگن پارٹ دیکھے ہوں گے دوستو وہ پچھر کیول گرین ویڈیو کے بیک گرانڈ کے ایفیکٹ سے ہی تیار کی گئی تھی اور اس کے اندر آپ نے جتنے بھی جو سین دیکھے ہوں گے اور جو بھی آپ نے انبیلیویبل سین دیکھے ہوں گے وہ دوستو وہ سب جو ویڈیو تھے یا وہ جو سب فلم تھی اور سب وہ گرین بیک گرانڈ کے اوپر فلمائے گئے تھے تو دوستو ہم اس کو کیسے سوٹ کرتے ہیں یا وہ کیا ٹریک ہے کہ جس سے ہم اس ٹائپ کے ویڈیوز تیار کر لیتے ہیں تو دوستو اس کا ایک چھوٹا سا ایگزامل میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں دکھانے جارہا ہے تو دوستو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمارے پاس تین چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک بیک گرانڈ نمبر دو ایک گرین بیک گرانڈ کا ویڈیو اور تیسرے ویڈیو ایڈیٹر تو دوستو سب سے پہلے ہم اپنے ویڈیو ایڈیٹر پہ جاتے ہیں اور یہاں پر آ جاتے ہیں تو دوستو یہ جو ویڈیو ایڈیٹر ہے اس کا نام کیمٹیسیا سٹوڈیو نائن ہے تو دوستو اب میں اس میں جا کر سب سے پہلے وہ جو بیک گرانڈ ہے اور ویڈیو ہے اس کو یہاں پر ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے ہم یہاں پر بیک گرانڈ ایمپورٹ کرتے ہیں اور یہ ہم نے بیک گرانڈ لے لیا ہے تو دوستو ہم یہاں پر جو بھی بیک گرانڈ لیتے ہیں اس کو ہم سیکنڈ لیئر پر رکھتے ہیں یہاں پر اس کو ہم سیکنڈ لیئر پر رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوستو ہم یہاں پر ویڈیو انپورٹ کر لیتے ہیں جس کو ہمیں جس کا بیک گرانڈ ہمیں چینج کرنا ہے تو یہاں پر وہ ویڈیو لے لیتے ہیں اور یہ رہا وہ ویڈیو اب دوستو ہم اس ویڈیو کو ہم سیکنڈ فرسٹ لیئر پر لے لیتے ہیں اور یہاں پر نیچے جو ہمارے پاس بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم اس ویڈیو کے ایکوئل کر لیتے ہیں اور سب سے پہلے ہم اس ویڈیو کو یہاں پر اس بیک گراؤنڈ کے بلکل لیبل میں لے آتے ہیں اب یہ دیکھیں دوستو یہاں پر یہ جو ہے یہ گرین بیک گراؤنڈ کا ایک ویڈیو ہے جس میں ایک لائن کو سیڈنگ کرتے ہوئے دکھائے گیا ہے اور میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ اس ویڈیو میں کیا دکھائے گیا ہے تو دیکھیں دوستو یہاں پر یہ ایک بیک گراؤنڈ جو گرین تلقہ بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ جو لائن ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اپنا مومنٹ دکھا رہا ہے تو دوستو اس ٹائپ کا جو ویڈیو ہوتا ہے اب ہم اس لائن کے اوپر اس کو یوز کریں گے اور یہاں پر ہم دکھائیں گے کہ ہم کیسے اس لائن کو کسی پارک میں کسی جنگل میں یا ایکس وی زیڈ جس جگہ پر ہم اس کو بٹھانا چاہیں ہم اس کو بیٹھا ہوا دکھا سکتے ہیں تو دوستو ہم یہ کیسے کریں گے یہ میں آپ کو دکھا سکتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اب آپ دیکھیں دوستو یہاں پر آپ کورنر میں آئیے لیپ کورنر پر اور یہاں پر سب سے پہلے فائل کا اوپسن ہے اس کے بعد ایڈیٹ کا اوپسن ہے اور اس کے بعد موڈیفائی آپ یہاں پر موڈیفائی کے اوپسن میں آئیں گے اسے کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پر ایڈ ایفیکٹ ایڈ ایفیکٹ سے ہوتے ہوئے آپ ویجور ایفیکٹ اور ویجور ایفیکٹ سے ہوتے ہوئے آپ یہاں پر ویمو اینڈ کلر میں یہاں پر کلک کریں گے دوستو آپ کے یہاں پر کلک کرتے ہیں یہاں پر رائٹ سائیڈ میں یہ آپ کے پاس ایک باکس آ جائے گا اور اس باکس میں آپ یہاں پر جائیں آئیں گے اور یہاں پر جو یہ تیر کا نشان ہے آپ یہاں پر کلک کریں گے اور یہاں پر کلک کرتے ہی دوستو آپ کے سامنے یہ ایک پین دکھائی دے گا آپ یہاں پر اس پین پر کلک کریں گے اور اس پین پر کلک کرتے ہی یہاں پر آپ یہ دیکھیں جو آپ کے پاس یہ گرین کلر تھا یہ بلیک کلر میں چینج ہو دیا ہے تو دوستو اسی پرکار ہم یہاں پر اس پین کو یہاں پر لائیں گے اور کلک کریں گے تو جیسی ہم یہاں پر کلک کریں گے یہ جو green color ہے یہ یہاں سے remove ہو جائے گا ہم کرتے ہیں اور دیکھیں دوستو یہاں پر یہ green color remove ہو جیا ہے اب دیکھیں یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر line کی جن ایمیج ہے اس کے ووپر تھوڑا green color بچھا ہوا ہے اور یہاں پر اس کے جو fitz ہیں اس کے اندر بھی تھوڑا green color دکھا رہا ہے یہ آپ کو преunalezけ جو آپ remove کرتے ہیں یہ آپ کو ہر وڈیو میں ملے گا تو اس کو آپ کیا کریں گے دیکھیں تھوڑا یہاں پر یہ tolerance آپ یہاں پر تھوڑا forward جائیں گے اور تھوڑا جیسے آپ forward جائیں گے یہ color remove ہو جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہ تھوڑا سا color بچا ہوا ہے آپ یہاں پر softness میں آئی گی اور تھوڑا خلقی سے آپ moment لیجی تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہاں پر یہ color 100% remove ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم اب اس ویڈیو کو moment دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو کہ what are you looking اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایک نیچرل ویڈیو آپ کے سامنے ہیں کہ وہ جو لائن ایک گرین اسکین بیٹھ گراؤنڈ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ اب آپ کے سامنے یہ جنگل پر بیٹھا ہو رہا ہے تو دوستو اسی طرح سے ہولیوڈ یا والی ووڈ کی فلموں میں جو سین ہوتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ چیز کر کے اس کو بہت زیادہ impressive یہاں پر ہم کچھ اور moment بھی کر سکتے ہیں یہ دوستو دیکھیں اب یہ آپ کے سامنے یہ لائن ہے ہم اس لائن کو کافی دور بھی بیٹھا سکتے ہیں لیفٹ میں بیٹھا سکتے ہیں رائٹ میں بیٹھا سکتے ہیں اس سے کافی یہ دیکھیں اب یہاں پر اس کا moment یہاں پر بھی کرا سکتے ہیں دیکھئے آپ کیا دیکھ رہے ہیں یہ جو لائن ہے یہاں پر moment لے رہا ہے یہاں پر میں اس کو سٹاپ کرتا ہوں آپ اس لائن کو یہاں پر لیفٹ سائٹ میں آپ یہاں پر بھی آپ اس کا moment کرا سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ویری فار ملک کافی دور بھی آپ اس کا moment کرا سکتے ہیں یہ دیکھیں دوستو تو دوستو اس ٹائپ سے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بولیوڈ کی فلموں میں کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی چیز بہت بڑی دکھائی دیتی ہے ملک اپنے ایکچوال سائز سے بھی وہ کافی بڑی دکھائی دیتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے دوستو وہ کیونک گرین ایفیکٹ کا یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں کافی کلوز کیمرے سے شوٹ کرتے ہیں تو وہ چیز اپنے سائز سے کافی بڑی دکھائی دیتی ہے وہ کیسے دکھائی دیتی ہے یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کافی دور ہے اب یہاں پر اگر ہم اس سی ایمیج کو تھوڑا یہاں پر آگے لیاتے ہیں اور یہاں پر اس کو ہم تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ جو لائن ہے یہ اپنے اورڈنیری سائز سے دیکھیں دوستو کافی بڑا دکھا رہا ہے مالا اگر آپ اس کو ایک طرح سے دیکھیں تو یہ آپ کو ایک جو سک لائن لگے گا تو دوستو اس ٹائپ سے ہم کسی بھی پچر میں ہم کوئی بھی ایفیکٹ ڈال سکتے ہیں تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو پلیس آپ اس کو لائک کیجئے سبکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میں اس ٹائپ کے جو بھی میں آپ کو ویڈیو اپڈیو کروں اس کا نوٹریفکیشن آپ کو میل سکیں تو دوستو اگلے ویڈیو تک کے لیے حالا دوستو اپڈیو پلیس انگیز میں اپڈیو شو اور ہیڈیو بر thing باشید